مولانا تاریخ یمیل صاحب یہ سب کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایسے اعتراض بھی کرنا چاہیے اچھا ان سے جو کام نہیں ہو رہا ہے وہ تم شروع کر دو ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص کیا اور نے کہا جی مجھے ماں باپ پکڑ کے لائے ہیں مرید ہونے کے لئے میں تو نہیں چاہتا میں دنیا دار شبابی کا بابی آدمی ہوں اب میں ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے تو میں مان گیا ہوں کہ بیت کرتا ہوں لیکن حضرت میری شرط ہے بیت تب کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا بھی نہیں چھوڑوں گا شراب بھی نہیں چھوڑوں گا اس کے بغیر میری گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے ہر راہ دے گا عورت بھی چاہیے شراب بھی چاہیے حضرت سمجھ گئے کہ بگلہ تگلہ آدمی ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا تو نے فرمائے اچھا بھائی اگر آپ کی ایک شرط ہے تو ایک شرط فقیر کی بھی ہے ہم تمہاری مانتے ہیں تم ہماری مان دو انہیں کہا جی فرمائے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی فرد نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے باقی تم جانے تمہارا کام دے نماز پڑھتے رہو بس انہیں کہا جی میرا بات ہے میں پورا کروں گا واپس گیا ہوشان کو اصل کو شراب والی پارٹی آگئی انہیں کہا یار میں نے مولوی سے بادا کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا اب اگر اصل کو میں نے شراب پی لی تو مغرب بھی گئی اشاء بھی گئی اب اشاء کے بعد مجلس رکھیں گے اصل پڑھی مغرب پڑھی اشاء پڑھی اشاء کے بعد سیدھا گھر چلا گیا محفل میں نہیں گیا انہیں کہا کیا بات ہوگا یا میں تھک گیا ہوں کل دیکھا جائے گا اسی دل سے شراب بھی چھوٹ گیا اور شباب بھی چھوٹ گیا تو یہ طریقے ہوتے ہیں اعتراض نہ کیا کریں مزرگوں بن مزرگوں بن کے اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں